ویکسین سب سے کارگر اور اس کا انتم ہتیار ہے ساری دنیا میں ویکسین کو لے کے ایک پوزیٹیو ماحول ہے اور بہت شدت سے وہاں کی سرکاریں ویکسین جھٹانے میں ویکسین بنوانے میں ویکسین خریدنے میں اور ویکسین لگوانے میں جھٹی ہوئی ہیں ڈلی سرکار نے بھی یدستر پر ڈلی کے ایک ایک ناغرک کو ویکسین لگانے کی تیاری سے رکھی پورے مشن موڈ میں اس کے لئے ڈلی میں سکولوں میں ڈسپینسریز میں ہاؤسپیٹلز میں سارا ملا کے چار سو سنٹرز تو بنائے گئے یواؤں کے لئے جہاں یواؤں کو ویکسین لگ سکتی ہے اٹھارے سے پہتہ لیس سال کے یواؤں کو ویکسین لگ سکتی ہے ان چار سو سنٹرز پر اور ساڑھے چھے سو سنٹرز بنائے گئے پہتہ لیس سال سے اوپر کے لوگوں کے لئے لیکن کیندر سرکار کی بد انتظامی کی وجہ سے آج یواؤں کے لیے بنائے گئے سارے سینٹرز بند ہو چکے ہیں اور پیتالیس سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے جو سینٹرز بنایا تھے اس میں بھی کوویکسین کے جو سینٹرز تھے وہ اب بند ہو گئے ہیں اب کیول کووی شیلڈ کے سینٹرز وہاں پہ چل رہے ہیں اور یہ استطی کیول دلی میں نہیں ہے پورے دیش میں یہی استطی ہے ویکسین کی بد انتظامی کا عالم یہ ہے کہ کئی راجزوں میں کئی زلوں میں تو ویکسین کے سینٹرز شروع نہیں ہوئے یواؤں کے لیے ویکسین کا ایک بھی سینٹر شروع نہیں ہوا کئی راجزوں کے کئی زلوں میں اور جہاں شروع بھی ہوئے وہاں بند کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ویکسین ایویلیبل نہیں ہے ویکسین کیوں ایویلیبل نہیں ہے ویکسین کہاں گئی میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس کے لیے پوری طرح سے کیندر سرکار ذمہ دار ہے آج اگر دیش کورنا کی مارج ہلنے کے لیے مجبور ہے تو اس لیے کیونکہ کیندر سرکار ویکسین کا ٹھیک سے منیجمنٹ کرنے میں پوری طرح سے فیل ہوئی ہے کیندر سرکار کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پوری دیش کے لیے ویکسین اپلپ کرائے ہم نے جوہوں کے لیے کیندر سرکار سے ویکسین مانگی تو سینٹر نے کہا بھئی آپ کو کیول چار لاکھ ملے گی آپ گلوبل ٹینڈر کر کے لے لیجئے ہم نے موڈرنا فائزر جانسن جانسن ان تمام کمپنیوں سے سمپرک کیا تو موڈرنا اور فائزر نے اب تک ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ کیول کیندر سرکار سے بات کر رہی ہے وہ کسی بھی راجے سرکار کو سیدھے پرکیورمنٹ نہیں دے رہی ہے تو کیندر سرکار سے کہو کہ بھئی دیشی کمپنیوں سے ویکسین لینے دو تو کیندر سرکار کہتی ہے کیول چار لاکھ ملے گی ویسے کہتی ہے راجے سرکاریں خرید لے لیکن راجے سرکار جب کمپنیوں سے مانگتے ہیں تو کیندر سرکار بیچ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کیول چار لاکھ ملیں گے ویدیشی کمپنیوں کی ویکسین جو انٹرنیشنل مارکٹ میں پوری طرح سے بہت سفل ثابت ہو رہی ہیں اور دنیا کے بہت سارے دیش ویدیشی کمپنیوں کی ان ویکسین کو آرڈر کر کے اپنی جنتہ کو لگوا رہے ہیں ان سے خریدنے جاؤ کیندر سرکار سے بولو ان کو مانگا لو تو کیندر سرکار منظوری تو نہیں دیتی ان کو کہتے ہیں آپ سیدھے خرید لو راجے سرکاریں سیدھے خرید لیں راجے سرکاریں سیدھے خریدنے کے لیے کمپنیوں سے بات کرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کمپنیاں بتاتی ہیں جی کیندر سرکار ہم سے بات کر رہے ہیں ہم تو کیندر سرکار کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو یہ کیا مزاق بنا رکھا ہے ویکسین کو لے کے یہ گمبھیر بیماری ہے پورے دیش کے حالات گمبھیر ہیں اس پہ تھوڑا سا گمبھیرتا سے وچار کریں اور گمبھیرتا سے اسٹینڈ اٹھائیں میں کچھ انتراشتری ہے اس تھیتی بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امریکہ میں دسمبر دو ہزار بیس میں یعنی پچھلے سال فائزر موڈرنہ اور جانسن ان جانسن ان تینوں کو منظوری دی گئی تھی انہوں نے پچھلے سال دسمبر میں ان تینوں ویکسینز کو اپنے ہیہاں استعمال کی منظوری دے دی تھی بھارت سرکار نے نہ آبی فائزر کو منظوری دی ہے نہ موڈرنہ کو منظوری دی ہے نہ جانسن ان جانسن کو منظوری دی ہے ساری دنیا کی سرکاریں ان ویکسینز کو نہ صرف منظوری دے چکی ہیں بلکہ اپنے ہیہاں اپنے لوگوں کے لئے خرید چکی ہیں اور ہم منظوری تک نہیں دے رہے ہیں بھی ایسی کیا مجبوری ہے ہم کیول اور کیول دیش میں بنی دو کمپنیوں کی ویکسین کے سہارے نربھر ہیں اور وہ بھی آپ ان کو نریاد کیے جارہے ہو آپ ان کو ایکسپورٹ کیے جارہے ہو وہ دیش میں اپنے اپنے نہیں ہیں اور جب راجی سرکار ہیں انتراشتی بازار میں جاتی ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دیش میں تو ابھی ان ویکسینز کو منظوری نہیں دی گئی ہے روس نے اگست میں اس پوٹنک کو منظوری دی تھی پچھلے سال اور دسمبر میں انہوں نے اپنا ماس ویکسینیشن پروگرام شروع کر دیا تھا اگست میں منظوری دے دیتی انہوں نے دوزار بیس میں ہم نے اسپوتنک کو منظوری دینے سے منع کر دیا تھا اور اپریل دوزار اکیس میں جا کے ہم نے منظوری دی ہم کیول منظوری منظوری کھیل رہے ہیں دنیا کے 68 دیش اسپوتنک کو اپنے یہاں خرید کے لگانا شروع کر چکے ہیں ہم کیول پچھلے مہینے جا کے منظوری دے پائے ہیں اگست میں پچھلے سال اگست میں ہو گیا تھا برٹین نے دسمبر میں فائزر کو منظوری دی ہم تب بیس ہو رہے تھے اور اب بیس ہو رہے ہیں فائزر کو برٹین نے فائزر امریکہ میں بنی ہے لیکن برٹین نے ان کو دسمبر میں اپنے یہاں بیچنی کی منظوری دے دی تھی اور اب تک 85 دیش اپنے دیش کے لوگوں کے لیے فائزر کو منظوری دے چکے ہیں اس کو خریدنا شروع کر چکے ہیں اور ابھی تک ہم نے منظوری نہیں دیا انڈیا میں موڈرنا کو 46 دیش منظوری دے چکے ہیں ہم نے ابھی اپنے دیش میں موڈرنا کو منظوری نہیں دیا جانسن انڈ جانسن کو 41 دیش منظوری دے چکے ہیں ہم نے ابھی اپنے دیش میں بیچنے کو منظوری نہیں دیئے یہ کیا مزاک چل رہا ہے ایک طرف آپ کہتے ہو گلوبل ٹینڈر سے انتراشتریہ ویکسین خرید لائیے راجے جا کے راجے سرکاریں جا کے خرید لیں ابھی تو راجے سرکاروں کو بھارت جو ویکسین خرید نہیں ہے جن کے لیے آپ کہتے ہو ٹینڈر کر لو ان کو بھارت سرکار منظوری تو دیں ابھی تک منظوری بھی نہیں دی گئی ہے دنیا کی ساری سرکاروں نے دنیا بھرے میں ویکسین کے انٹرنیشنل پرڈکشن پر نظر رکھی اور جیسے جیسے ویکسین بنانے کا کام ویکسین کی ٹرائلز آگے بڑھے ویسے ویسے وہاں کے کئی دیشوں کی کیندر سرکاروں نے ایڈوانس میں پرکیورمنٹ آرڈر کر دیئے ویکسین بننا شروع ہو اس سے پہلے وہاں پرکیورمنٹ آرڈر کر دیئے گئے تھے نومبر دو ہزار بیس تک پچھلے سال لگ بگ سات مہینے پہلے امریکہ اور یورپی یونین نے ملکے ستر کروڑ ویکسین خرید لی تھی اس آرڈرز کے تحت امریکہ نے جب ویکسین کا ٹرائل چل رہا تھا اسی سٹیج پہ خریدنا شروع کر دیا تھا اور آج امریکہ کے پاس میں اس کی پوری آبادی کے لیے ایک ایک وقتی کے لیے انہوں نے اپنے ہاں ویکسین خرید کے رکھ لیے برٹین نے جنوری سے ویکسینیشن کا پروگرام شروع کیا تھا اور جنوری میں ہی سیونٹی فائی پرسنٹ آبادی کے لیے انہوں نے اپنے ہاں ویکسین خرید کے رکھ لی تھی نومبر دو ہزار بیس میں پردان منطری نرجند موڈی جی نے سیرم انسٹیٹوٹ کا دورہ کیا تھا اس کے بعد سے آج تک اس کے نومبر کے بعد سے اپریل تک بھارے سرکار نے ان کمپنیوں میں انویسٹمنٹ نہیں کیا اپریل میں جا کے ہم نے اس میں پیسہ لگایا امریکہ کی سرکار نے اپنے دیش کے لوگوں کے لیے ویکسین بننے سے پہلے مارچ دوہزار بیس میں وہاں پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا جس وقت وہاں کی سرکار پہلی کورونا کی ویو سے لڑ رہی تھی اس وقت وہاں انہوں نے ویکسین میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا بھارہ سرکار سوتی رہی اور بھارہ سرکار اب بھی سو رہی ہے ویکسین کو لے کے ابھی بھی ویکسین کے بارے میں بات کرو تو کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوٹ پٹانک جواب دینے کے لیے آگیا جاتی ہے کبھی وہ جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں کہ ہم نے ویدیشوں میں کیوں بھیج دی اپنے بچوں کی ویکسین اپنے دیش کے لیے لوگوں کے لیے ویکسین نہیں ہے بھارہ سرکار کے پاس میں اور نہ بھارہ سرکار خریدنا چاہتی ہے میں بہت ہاتھ جوڑ کے کے ان سرکار سے ونتی کرتا ہوں کہ یہ ویکسینیشن کے پروگرام کو مزاک مت بنائیے اس کی گمبھیرتہ کو سمجھئے ایسا نہ ہو کہ جب آپ ویکسین لے کے آئے ہیں تب تک سمجھ نکل چکا ہو اور جن لوگوں کو ابھی تک ویکسین لگی ہے ان کی انٹی باڈیز بھی ختم ہو جائے اور ان کو بھی دوبارہ ویکسین لگانے کا نمبر آ جائے ایک بڑے ید دستر پر ایک گمبھیر ذمہ دار سرکار کی طرح سے پورے انتراشتریے بازار میں کھڑے ہوئی ہے موڈرنا جانسن ان جانسن اور یہ آپ کی فائزر یہ ویکسینز ایویلیبل ہیں مارکیٹ میں دنیا کی بہت ساری سرکاریں ان کو خرید رہی ہیں خرید چکی ہیں منظوری دے چکی ہیں آپ ابھی منظوری دینے میں اٹھکے ہوئے ہیں ان کو منظوری دیجئے ان کو خرید دیئے اور اپنے دیش کے لوگوں کے لئے لے کے آئیے یہ راجزوار راجنیتی سے باہر اٹھئے اور دیش کے لوگوں کے لئے سوچئے میں یہی ونتی کرتا ہوں کیونکہ موڈرنا اور فائزر دونوں کہہ چکی ہیں کہ ہم کیونکہ سرکار سے بات کر رہے ہیں ہم راجزوار کے ساتھ میں ڈیل نہیں کریں گے اور یہ بات دلی کی نہیں ہے پورے دیش کی راجز سرکاروں کی بات ہے Thank you